اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میٹ کرتا ہوں آپ سب لوگ کیریوس سے ہوں گے میں ہوں شاہ زیب احمد احمد فارمنگ کے اندر آج پھر میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاڑے والی ہیں کھڑک مرگی کے دیچے انڈو کو رکھا کیسے جائے تو بینہ ٹائمز آیا کی ہے چلتے ہیں اپنی ویڈیو فی طرح تو جی یہ کریٹ میں نے لے کے آیا ہوں سیبوں والے سے یہ کسی بھی منڈی سے آپ کو مل جے گا اس کے علاوہ کچھ لوگ بلاسٹک کی کریٹ بھی لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کچھ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا ہے تو وہ کیا کریں کہ سائڈوں پہ انٹیں جوڑ کے تھوڑا سا بیچ میں ڈاؤن جگہ رکھیں اور اس کے اندر پرالی یہاں ہے یہ جو فاک آپ کو نظر آ رہی ہے چاہول کی یہ آپ ڈال لیں یہ بھی آپ ایک ساپ کاؤن کا جو ہے نیکس تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تو گھر میں ایزی لی آپ کو دابڑا مل جاتا ہے تو دابڑے کے اندر آپ توڑی توڑی ڈال کے تو اس کے اندر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت آسان کام ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ میرے پاس کریٹ ہے کریٹ کے اندر یہ سیبوں کے ساتھ ہی پرالی آتی ہے پرالی اس لئے ڈالی ہے تاکہ جب مرگی بیٹھے تو نیچے سے اس کو کمفرٹیبل محسوس ہو اگر میں آپ کو پرالی اٹھا کر دکھاؤں تو اس کے نیچے میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوپ ایکسپورڈر ڈالا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بعض اپات یہ جو سیب والی جو کریٹ ہوتا ہے اور یہ جو پرالی ہوتی اس میں تھوڑی سی نمی ہوتی ہے جس وجہ سے جب اتنے دن گزرتے ہیں مرگی کے ساتھ اس کے تو اس کے اندر یہ کیڑے پیدا ہونے کے یا کجرہ سیم پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جس وجہ سے میں نے اس کے اندر احتیاطی طور پر کوپ ایکسپورڈر ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا سینٹر والے پورشن کے اندر یہ جاول کی پھاک بھی ڈالوں گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا ٹمپریچر آپ کا کنٹرول میں رہتا ہے تو جی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ تیار ہو گئے نیس سوس کا تو جی مرگیوں سے جو میں نے پہلے اندے حاصل کیے تھے اس کو تو الحمدللہ آج گیارما دن جا رہا ہے یہ جو آپ کو اندے نظر آ رہے ہیں اس سائٹ پر پانچ اندے یہ میرے ہیرہ سیل نے دیئے ہیں اور اس کے سائٹ پر یہ جو آپ کو آٹھ اندے نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو لائٹ سوسکس کے نظر آ رہے ہیں اور یہ دو اندے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میرے پاس گولڈن سبرائٹ کی ہ اور اس کے علاوہ کل آٹھ انڈے تھے جو میں نے سیل آؤٹ کی ہیں جن میں گولڈن سبرائٹ کے دو انڈے اور لائٹ سوسکس کے دو اور ہیرہ کے دو تھے سو ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے فوری طور کے اوپر جو اصل انڈے ہیں وہ مرگی کے نیچے نہیں رکھنے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مرگیاں فوری طور پر پاڑا نہیں ملتی جس وجہ سے انڈوں کے ٹوٹنے کا خرشہ رہتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے مرگی کو فارم میں لانے کے لیے ڈمی ایکس کا استعمال کروانا ہے آپ کو اس کے نیسک جو آپ نے اس کو بنا کے دیا ہے اس کے اندر آپ کو ڈمی ایکس جو ہے وہ لگانے ہیں تاکہ مرگی جو ہے اس کو ڈاپ کرے جب آپ دیکھیں کہ مرگی نے مکمل طور پر پاڑا مل لی گئے تو اس کے بعد آپ اس کو جو اصل انڈے ہیں وہ دے سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے انڈوں کے ضائع ہونے کے نقصان نہ ہونے کے برابر ہوں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کے نیچے سب سے پہلے ڈمی اگ رکھے ہیں کال رات کو میں نے اس کے نیچے ڈمی اگ رکھے تھے تو اس نے الحمدللہ اس کے اوپر پاڑا مل کے ابھی بیٹھی ہوئی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے نیچے انڈے اور میں اس کے نیچے سے وہ انڈے نکالنے لگا اور اس کے بعد میں اس نے دوسری اینڈوں کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ڈمی اگ ہیں یہ ڈمی ایک کے دوران اس نے ایک ریال ایک بھی دے دی ہے باقی سب ڈمی پڑے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مرگی نے اسٹے مکمل جو آنا پاڑا مل لیا یہ چار میں نے ڈمی ایک رکھے تھے اس کے ساتھ جو ہے ایک اس نے یہ اپنا نیچرل ایک دے دی ہے تو باقی ایک میرے پاس یہ پڑے ہوئے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ایک کر کے اس کے نیچے رکھتا ہوں اس کے بعد میں مرگی کو دوبارہ اس پر بٹھاتا ہوں سب سے پہلے یہ میں گولڈن سبرائٹ کے دونوں ایک جو ہیں یہ اس کے اندر پلیس کروں گا اس کے بعد یہ ہیرے کے ایک آگے اب یہ لائٹ سو سکس کے ایک آگے ماشااللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈے میں نے نیچ کے اندر لگا دنیا ہے ڈیٹ وائز تو اسی طریقے سے آپ نے اوپر ڈیٹ لکھنے ہیں تاکہ آپ کو پتا لگ جے کہ آپ کا کون سا انڈہ جو ایکسپائر ہوا ہے اور اس کی کیا ریزن تھی اور کس انڈے کے اندر سے آپ کو کون سی بریڈ کا چوزہ ملے کیونکہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر مینچن کیے ہوئے جی سے مراد ہے گولڈن سبرائٹ ایج سے مراد ہے ہیرہ اور یہ ایس دیکھیں تو ایس سے مراد ہے لائٹ سو سکس تو اسی طریقے سے آپ نے بھی اپنے انڈوں پر جو ہے نشانی لگا لیں گے تاکہ آپ کو پتا لگے جب اس کے اندر سے چوزہ نکلے کیونکہ کون سی بریڈ کا چوزہ جو ہے وہ انڈے سے نکلے سو جی میں نے انڈے رکھ دی ہیں اور مرگی انشاءاللہ بھی جا کے اپنے انڈوں پر واپس پیٹ جائے گی تیرہ انڈے میں نے اس مرگی کے نیچے رکھے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرگی دوبارہ جا رہی ہے اپنے انڈوں کی طرف آپ نے مرگی کے وجود کے ساب سے اس کے نیچے انڈے رکھنا ہے بعض اوقات کی آپ تح야지 لوگ لالش میں آکے زیادہ انڈے رکھ دیتے ہیں تو مرگی کا اتنا وجود نہیں ہوتا جس وجہ سے وہ انڈے ہیں وہ ضائیل ہونے کا چانس ہوتا ہے کیونکہ انہیں پروپر ہیٹ نہیں ملتی تو آپ کی مرگی کے سائز کے مطابق آپ نے جو انڈوں کو اس کے نیچے رکھنا ہے میں نے اس وجہ سے زیادہ انڈے نہیں رکھیں میں نے بارہ سے تیرہ انڈے اس کے نیچے رکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرگی کس طریقے سے ہنڈوں کو اپنے نیچے لے کے بیٹھ رہے ہیں سو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور کونٹینٹ کے اوپر ویڈیو بناوں تو اس کو بھی کومنٹ سیکشن کے اندر ڈالیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دوں اور آپ لوگوں کے کونٹینٹ کے مطابق کونٹینٹ بناوں تو ملتا ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنی دباؤں میں یاد رکھیے اللہ حافظ